یہاں پاکستان میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سفارتکار ہیں وہ باہر جا کے بڑی اچھی زندگی گزارتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے اور ایک بڑی گلیمرس سی زندگی گزارتے ہیں اور اکثر اوقات ہم سب تنقید کا نشانہ بھی بنتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بات بڑی یقین سے اور وصف سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں تقریباً چھتیس سال سفارتکاری میں گزارے ہیں اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب ترین انسان سمجھتا ہوں کہ میں نے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا اور اپنے ہر ممکن کوشش کی کہ میں پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کو ہم ان کا تحفظ کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ فورن سرنس کے تمام لوگ اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ہمارا جو انسٹیوشن ہے فورن آفیس کا ایک مثالی انسٹیوشن ہے اور جب میں نے فورن آفیس جوائن کیا تھا 1982 میں اس وقت مجھے یاد ہے نیاز نائک مرہوم ہمارے فورن سیکٹری ہوا کرتے تھے اور اگر آپ دیکھئے تو ایڈیشنل فورن سیکٹریز میں کیا کیا لوگ تھے عبدالستار صاحب تھے نجب الدی شیخ صاحب ڈاکٹر دھوم آئیون صاحب شہریار خان صاحب شہرد امین صاحب یہ تمام وہ نام ہیں جن کو ہم آج بھی بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سفارتکاری جو ہے ایک بڑا مشکل پیشہ ہے اور خاص طور پر آشل کے زمانے میں تو اس کی نویت ہی بلکل بدل گئی ہے اور اس کی جو ریکوارمنٹس ہیں وہ بھی بلکل بدل گئی ہیں تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فورن آفیس کے جو لوگ ہیں جو اکثر لوگ ہمیں بابوز بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ باہر جا کر بہت مزے کرتے ہیں پیسہ خرچ کرتے ہیں اس میں کوئی انکار نہیں ہے کہ جب ہم باہر ہوتے ہیں تو ریلیٹیبلی سپیکنگ ہم اچھے طریقے سے رہتے ہیں ہمارے گھر اچھے ہوتے ہیں ہم آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ رہتے ہیں اور یہ اس ملک کا ہی کرم ہے اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے کہ اس ملک کی وساطت سے ہم ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں لیکن یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ فورن آفیس کے لوگ بہت مشکلات سے بھی گزرتے ہیں اور آپ دیکھئے کہ میں یمن میں موسکو میں تھا اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں اشیاء کے اس قدر قلت ہوا کرتی تھی کہ اگر ہم گھر میں کوئی پارٹی رکھ لیا کرتے تو کبھی ہمیں پیاز نہیں ملتا تو کبھی ٹماتر نہیں ملتا اور اکثر اوقات تو ایسا بھی ہوتا کہ موسکو میں چونکہ بہت قلت ہوا کرتی تھی اشیاء کی تو بعض اوقات اور ہر نایاب کمیاب چیز کے لیے قطاریں لگا کرتی تھی اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ قطار میں کھڑے ہیں دو گھنٹے تین گھنٹے سخت سردی میں کھڑے ہیں شدید سردی میں کھڑے ہیں اور جب آپ کا نمبر آتا تو وہ چیز ہی ختم ہو جاتی مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم کیلہ بہت کم آیا کرتا تھا موسکو میں تو ہم ایک قطار میں کھڑے ہوئے جب ہمارا نمبر آیا تو کیلہ ہی ختم ہو گیا تو اس قسم کی چیز